ڈائیگنوستک فیچرز آف بائیپل آف ون ڈس آرڈر سو نور وی ویل سی کہ ڈائیگنوستک رائٹیریا میں ایسی کون کونسی چیز ہیں جس کے فردر ایکسپلینیشن ریکوائیڈ ہے سو ہیر ویل گو آفت دی فرس پوائنٹ جو مانک اپیسوٹ ہے اس کے اندر جو انڈویجوال ہے وہ آم طور پر خود کو پرسیف کرتا ہے ایسا ہل دی انڈویجوال اس کو بالکل نہیں لگتا کہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا وہ ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہے اس کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں یعنی ایسے کلائنٹ کی جو انسائٹ ہے وہ پور ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ مانک اپیسوٹ میں جو کلائنٹ ہے اس کی انسائٹ پریزنٹ ہے یا اپسنٹ ہے جو انڈویجوال ہیں وہ بہت تیزی سے اور بہت جلدی جلدی اپنا جو ڈریس ہے اپنا جو میک اپ ہے اپنی جو پرسنل اپیرنس ہے ان کو چینج کرتے ہیں اب اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جب ایک کلائنٹ ہے وہ آپ کے پاس آئے گا جسے مانک اپیسوٹ ہے تو یو بل سی اور فیل کہ اس نے بہت زیادہ اوور ڈریسنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی فیمیل ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس نے شادیوں والے کپڑے پینے ہو ٹھیک ہے یا اگر کوئی میل ہے تو اس نے اوورلی ڈریسنگ کی ہو جساں پینڈ کورٹ پینا ہوا ہے اور ٹائے لگائی ہوئی ہے اور پورا وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوا ہے تو یو کین فیل کہ سامتنگ ایس ایب نورمالی ہاپننگ وید ہز اور ہر کلوث یعنی ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسی ڈریسنگ نہیں ہے جس کے اندر ہاسپٹل ایک کلائنٹ کو آنا چاہیے یا وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو فینسی ڈریسنگ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ ہوتا ہے ایسی طرح جو فیمیلز ہوتی ہیں ان کے کیسز میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے بہت زیادہ جولری پہنی ہوتی ہے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوتا ہے لاؤڈ میک اپ کیا ہوتا ہے تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے دین گامبلنگ انٹی سوشل بہیویر جو ہے وہ سم ٹائم مینک اپیسوڈ میں ریفلاکٹ ہوتے ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مینیا کے اندر کچھ ایسے بہیویرز کے اندر بچے انوالو ہو جاتے ہیں جن کے کونسیکوینسز جو ہیں وہ فیوریبل نہیں ہوتے تو ایٹ مائٹ پاسیبل کہ وہ گامبلنگ میں انوالو ہو جائے یا وہ انٹی سوشل بہیویر جو ہے وہ ایگزیبیٹ کرنا شروع کر دیں جس میں سناچنگ ہو سکتی ہے جس میں جو باٹلز ہیں ان کو وہ توٹ سکتے ہیں کوئی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی جس کے جو کونسیکوینسز ہیں وہ نیگیٹیو ہیں وہ بھی ہم اس میں ابزور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مینک اپیسوڈ کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں کلائن کی لائف کی اندر یا ریپورٹ کی جاتی ہیں جس طرح وہ کبھی اتنے زیادہ پیسے جا کے شاپ کے اوپر سپنڈ کر دیں کہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ہی ان کا خالی ہو جائے یا اپنے فادر کا یا مدر کا کریڈٹ کارڈ اوورلی یوز کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مینک اپیسوڈ کی وجہ سے بیکاوز اس کے اندر گرنڈیوسٹی کا آئی ڈی آرہا ہے وہ گرنڈی آر فیل کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو سیریس جو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایکٹیوٹی لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوا ہوتا ہے جیسے آپ کیوں سمجھ لیں کہ اگر ایک بچہ ہے اور اس کی ہائپر ایکٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی ہے ڈیو ٹو مینیا ڈیو ٹو یعنی مینیا کا مطلب ہے کہ موڈ شفٹ کی وجہ سے جو کہ آلیویٹیڈ موڈ ہے تو اٹمے پاسیبل کہ وہ ایک رات کے اندر بیٹھ کے اپنی پوری میت کی کتاب پڑھ لیں پوری انگلیش کی کتاب پڑھ لیں نوٹس یاد کرنا شروع کر دیں تو اس قسم کی جو بیہیوئرز ہیں وہ اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سٹن ڈائم یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر اڈالسن سیج ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ تھوڑی سے ایسا بیہیوئر پریزنٹ کرنا شروع کر دیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیکشولی انہیبیٹری بیہیوئرز جو ہیں ان کو پبلیکلی پریزنٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی ممکن ہے تو یوں نیڈ ٹو بی کیرفول آباؤڈ دیس ٹنگ دین اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موڈ ہے وہ اینگر ڈپریشن یا آلیویشن کے درمیان میں جو ہے وہ بار بار سوئنگ کریں یعنی ابھی اگر وہ ایک دم سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں اگر وہ کوریڈور میں کھڑے میں ہیں وہ ابھی بہت خوش ہیں تو دوسرے وقت میں وہ فارن سے رونا شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ایک دم سے ان کا موڈ چینج ہوگا اور وہ بہت زیادہ اگرسیو ہو جائیں گے اور بہت لاؤڈ بولنا شروع کر دیں گے شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس طرح کا جو موڈ سنگ ہے سم ٹائم وہ اتنا راپڈ ہوتا ہے کہ ایک دم سے بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو دیز آر در ڈائیگناسٹک فیچر جو کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے ضروری ہیں تو انڈرسٹینڈ دہ میرنک اپیسوڈ تینکیو